دواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لیے زبانت منظور الازیزیہ ریفرنس کی قیدی دواز شریف کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا پاکستان میں جہان سے چاہی علاج کرائیں بیرون مل جانے پر پابندی ہوگی چھے ہفتے بعد زبانت از خود ختم ہو جائے گی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کے مکمل جائزے اور وکلا کے دلائل کے بعد عدالت عزمہ نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے نواز شریف کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا کورٹ لکپت جیل لاہور کے لیے رو بکار براہ راست جاری کی گئی نواز شریف کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے کورٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکنوں کا جشن قائد کے استقبال کی تیاریاں جیل کے باہر پولیس اور انٹی رائٹ فورس کے جوان تیونار میرے موکل کی زندگی دعو پر ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے نواز شریف کے وکیل کی عدالت کو یقین دہانی خواجہ حارس نے آٹھ ہفتے کے لیے زمانت کی استعداہ کی کسی ریپورٹ میں نہیں لکھا نواز شریف کی صحت کو خطرات ہیں نیپ پروسیکیوٹر نے زمانت کی مخالفت کی سمات کے دوران کتری خط کے بعد لورس خط کا بھی تذکرہ چھے ہفتے بعد نواز شریف نے خود کو قانون کی حوالے نہ کیا تو گرفتار کیا جائے زمانت میں توسیق یہ ہمراہ سرنڈر کرنا قابل قبول نہیں ہوگا محدود مدت کے لیے نواز شریف کے وکیل کی زمانت کی استعداہ مناسب ہے زمانت منظور کر کے احتزاب عدالت کا فیصلہ معتل کیا جاتا ہے عدالت عظمہ کا تحریری فیصلہ جاری وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ہمیں منٹل ٹینشن ہے جیل کے اندر جو سپریم کورٹ نے بابندی لگائی ہے ان کو کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے یہ بڑی خوش آئین ہے اور ہم تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب ان کو آفر کر چکے تھے میاں صاحب کو کہ آپ جس ہسپیٹل میں جانا چاہیں جس ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیں آپ علاج بھی کرائیں اور جا کے ان کو اور پھر آپ کے بس وسائل ہیں نواز شریف کو پہلے ہی کہا تھا اپنا علاج پاکستان میں ہی کروا لیں پواہ چودری کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ انہیں اپنے والد کے بنائی تفاق اسپتال پر اعتبار نہیں ثابت ہو گیا انہیں بیماری نہیں ذہنی دباؤ ہے شیبان شریف کا نام نیسیل سے نکالنے کا فیصلہ چیلنج کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں دونوں جماعتوں نے کرپشن کو نظریہ بنا لیا ہمیں اعتصاب سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں سیاسی اعتقام سے اعتراض ابھی صرف ٹریلر ہے لانگ مارچ کیا تو لگ پتا جائے گا بلاول بھٹو کہتے ہیں اعتصاب پر اعتراض نہیں کرپشن کے نام پر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا کچھ پتلی حکومت سے نہیں ڈھرتے چالیس سال بعد بھی ان سے بھٹو کا نام پرداشت نہیں ہوتا ٹرین پر پیپلز پارٹی کا کارروانے بھٹو اپنی منزل کے جانب گرمات ہوا جالوں کا روایتی حلہ گلہ ڈھول کتاب پر رکس بھنگڑے ڈالے جگہ جگہ پر پور استقبال کارکونوں نے چیئرمن اور مارچ کے شرکہ پر پھول نچھاور کیے کارکونوں کا جوش خروش دیدنی نارے باسی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ شہلہ رسا سمیت پاتی نحنماؤں اور کارکونوں کی بڑی تعداد ٹرین میں سوار سیاسی صورتحال خراب ملکی معیشت بھی خطرات کا شکار مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوزری شجاہت حسین کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وقت کی ضرورت ہے عمران خان کا ساتھ دیا جائے رواز شریف کا علاج جہاں ہو یا باہر فرق نہیں پڑتا بلاول بچہ ہے اس کے ٹرین مارچ سے کچھ نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے بھی مان لیا نواز شریف کی صحت کو شدید خطرہ ہے وزیرعظم اور ان کے ہواریوں کو جھوٹ بے نکاب ہونے پر معافی مانگنی چاہیے نولیگی رہنماوں کی گفتگو بولے بیرون ملک علاج کا نواز شریف نے کبھی کہا نہ کسی لیڈر نے مطالبہ کیا شہواز شریف بڑے بھائی سے ملنے کورٹ لکپت جیل پہنچے کہتے ہیں گھر آنے پر نواز شریف کے علاج پر مشاورت کریں گے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت وزیرعظم کو کابینہ اجلاس کے دوران فیصلے سے آگاہ کیا گیا عمران خان کا کہنا تھا عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اوپوزیشن اپنے خلاف آنے والے فیصلوں کو بھی قبول کیا کرے ترجمان وزیرعظم ندیم افصلشان نے کہا ماضی میں صحت پر سیاست کی نہ ہی اب کریں گے نون لیگ کے لیے ایک دن میں دوسری بڑی خوش خبری لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا صرف الزامات کی بنیاد پر نام لس میں شامل کیسے کیا جا سکتا ہے شہباز شریف پاکستان میں موجود تھے تو ان کا موقف کیوں نہیں سنا گیا نیب پروسیکیوٹر کی مخالفت پر عدالت کے رمان الان جی سکینڈل سابق وزیرعظم شاہد خاقان دوسری بار نیب کے سامنے پیش سابق وزیرعظم نے بیار ریکارڈ کرا دیا مزید دستاویزہ دینے کے لیے محلت مانگی نیب نے شاہد خاقان کا نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش کر دی آصف زرداری پر گاڑیوں کا کیس ایف بی آر نے کل طلب کر لیا سابق صدر کا کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کا فیصلہ جالی اکاؤنٹس کیس میں بھی آصف زرداری کی طلبی کا پروانہ جاری اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے آٹھ اپریل کو بلا لیا سابق صدر کے علاوہ کیس میں دیگر تئیس ملزمان بھی تلر جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب نے سابق وزیر علا سندھ قائم علی شاہ کو کل طلب کر لیا دادو شگر ملز کا ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت ادھر عدالت نے قائم علی شاہ کی آٹھ اپریل تک عبوری زمانت منظور کر لی راہنما پی پی نے دادو شگر مل کیس میں بھی عبوری زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا سابق سی ٹی اے میبر عصد منیر کی خودکشی چیئرمن نیب جاوید اکبال نے خود انکواری کا خاص کر دیا نیب راول پنٹی نے تباہ ریکارڈ فراہم کر دیا عصد منیر کے موبائل فون کا جیٹا بھی متعلقہ کمپنی سے طلب سپیم کورٹ نے عصد منیر کے مبینہ خط پر نوٹس لیتے ہوئے چیئرمن نیب سے ریپورٹ طلب کی تھی کرتار پر راہداری نوویمبر میں کھول دی جائے گی اسلام آباد میں بلند مارتیں تعمیر کرنے کی منظوری کسی این او سی کی ضرورت نہیں آئندہ ماہ سے ایک سو ستر ملکوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت ملے گی ترکی اور چائنہ سمیت آٹھ ممالک کو ای ویزا کی سہولت ملے گی نئی سیول ایوییشن پالیسی کی بھی منظوری بفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصل ہے آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ جنرل کمر جاوید باجوا نے چوتھی پاک برطانیہ استحقام کانفرنس سے خطاب کیا سپا سالار کا کہنا ہے تمام تر توجہ مستحقم پر امن اور ترقی کرتے پاکستان پر مرکوز ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے داخلی اثر حدیث سلامتی کے امور کا احاں تھا کیا صدر پاکستان کی شروجک اداروں کے سائنسدانوں انجینئرس کی لیسیول از ازاد جنرل زبیر محمود حیات نے سائنسدانوں اور انجینئرس کو گران قضر خدمات پر از ازاد سے نوازا ادھر ملیر گیرین کراچی میں بھی تقسیم ایوارڈز کی تقریب آپریشنز میں جانو کا نظرانہ پیش کر دے والے شہدہ کے اہلے خانہ کو از ازاد تفیز کے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق اور کماندر کراچی ریفنجرل ہمایو عزیز نے افسران اور جوانوں کو میرنز دیئے سنجاوی میں چھے لیوی زہلکاروں کو شہید کرنے والے دہشتگرد انجام کو پہنچے لورا لائی میں سیکیورٹی فورسز کا چھاپا مکان میں موجود خاتون سمیت چار دہشتگردوں نے خود کو زماکے سے اڑا لیا آئی ایس پی آر کے مطابق چکانے سے خود کچھ ٹیکٹس اور بڑی تعداد میں اسلحہ بھرام ہے دہرکی کی دو نو مسلم بہنیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر دار علمان منتقل یہ انتہائی حساس معاملہ ہے جس سے پاکستان کا تشخص جڑا ہے اقلیتوں سمیت ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کریں گے چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس حکومت کو تحقیقات مکمل کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ دینے کی ہدایت نو مسلم لڑکیوں نے میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اسلام زبردستی نہیں اپنی مرضی سے خبول کیا آپ نے کوئی سمدہ 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 نے کم ہوئی ہے؟ نہیں نہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں پچیوں کے حزمین ہیں ان کو کہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے؟ یہ ابھی دار علمان جائے گی راجی میں اتجاوہ ذات کی خاتمی کا کیس کیم سی نے نیا پلان سپیم کو ریجسٹری میں جمع کر آ دیا شہر میں قائم مزید غیر قانونی مارکٹس اور دکانیں گرانے کا فیصلہ ایک ہزار نو سو پچپن دکانے میں سمار کی جائیں گی لیو مارکٹ کی سات سو تین اور جبلی کلات مارکٹ کی چار سو سنتالیس دکانیں توڑی جائیں گی ریپورٹ کی نقول ناچی ٹی نیوز نے حاصل کرنی کراچی میں مفتی تکیو اسمانی پر قاتلانہ حملہ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خال میچ نہیں ہوئے تفتیشی حکام کے مطابق اسلحہ پہلی بار استعمال کیا گیا اور مکمل منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا فرنزک ریپورٹ تیار وفاقل مدارس کے پانچ رکنی وفت کی آئی جی سندھ کلیم امام سے ملاقات آئی جی نے تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا ایک پولیس والے نے اپنی ایس ایم جی جو تھی میرے اوپر تان لی بہار اترا اور میں نے پہلے چیلنج کیا کہ تم چلاو گولی پولیس والوں نے انہوں نے ایڈٹ کر کے اس کو چلایا پہلے بدماشی پھر معذرت سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم الزمان نے اپنے رویے پر معافی مانگ لی کہتے ہیں وائرل ہونے والی ویڈیو میں ترمیم شدہ حصہ دکھایا گیا اہلکار کی جانب سے ایس ایم جی بندوق میری سمت کرنے پر غصہ آیا پولیس نے سابق ایڈمنسٹریٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضہ تسلیم کرنے پر دنیا بھر میں امریکہ کی خلاف احتجاج ہزار و شابی سرکوبہ نکلائے حمص دیرلزور، قامیشلی، پونیترا اور دیگر شہروں میں رہ لیا ایران کی مضبط چین اور روس نے بھی امریکی اقدابات کی مخالفت کر دی لبنان، سعودی عرب، ترکی، عرب لیک نے بھی امریکی فیصلے کو مسترد کر دیا موسیقی